اسلام علیکم بروان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ایڈیو سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے رائے ہوں بہت ہی مزید کی ریسے پر جس میں میری اممہ پیاری اممہ بنا رہی ہے زرطہ اور اممہ جو چیز بنائے وہ تو بہت ہی ٹیسٹ ہوتے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اممہ جانے چاہاں اوبائل کر لیا ہے ایک کلو اور اس میں انہوں نے ایک جمع زردہ رنگ کا ڈالا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو بنائے جائے اور آپ سب کے ساتھ بھی شوئر کی جائے آپ سب بھی اس طرح سے کو ضرور پرائے کیجئے گا اور دائیے گا کیسی لگی ہے تو یہ ساتھ ہی ساتھ اممہ جانے نے شیرہ بھی تیار کر لیا ہے ایک کلو چنی لے کے انہوں نے ایک کپ پانی ڈال کے دوسری طرف شیرہ بھی ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے تو جناب یہاں پہ انہوں نے کشمش بھی بگوئے ہوئے تھے وہ اب انہوں نے دو کپ اوئل لیا ہے اور اس میں کشمش ایڈ کر دیا ہے اور کشمش ایڈ کرنے کے بعد اب یہ جو شیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایڈ کر رہی ہیں تو جناب یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے میکس اور یہ جو چینی جو تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چیز کو بالکل بھی زیادہ نہیں کرتے اور چیز کی قدر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے اچھی طرح سے ساپ کر لینا ہے اور اسی زیادہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو جناب یہاں پہ ایک گلاس دودھ بھی اٹ کر دیں گے میں نے پوچھا کہ دودھ کیوں اٹ کرنا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا اس لیے اٹ کرنا ہے کہ دودھ سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اس سے چاول نہیں ٹوٹیں گے وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو جناب یہاں پہ مانچے عدد ہم سب سے الائچی اٹ کر دیں گے اور سردیو کی نا یہ سب سے سپیشل ریسپی ہے سردیو میں اس کو بہت بسند کیا جاتا ہے وہ شوک سے کہا جاتا ہے میٹھے کی کریونگ مجھے لگتا ہے کہ جیسے سردیو میں زیادہ ہوتی ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ چاول چوہے ہیں اوبائے ایڈ ہو چکے ہیں شیرے میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ممیقس کر لیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی مزے کی ریسپی بنی تھی اتنی مزے کی کہ میں نے کبھی ایک دو چمل سے زیادہ نہیں کھا اور میں نے ایک پلیٹ فل کھا لی کیونکہ امہ کے ہاتھ میں جو ٹیسٹ ہے میں کہتا ہوں آپ دنیا کے کہیں کتنے کئی قسم کے کھانے کھالو کہیں سے بھی کھالو لیکن جو امہ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے وہ آپ کی امہ کے ہاتھ سے کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی امہوں کو سلامت رکھیں ان کے صدقے میں میری امی جان کو بھی سلامت رکھیں تو جناب یہاں پہ ہماری ریسپی ہو چکی ہے اور بات اب ہم اس کو رکھ دیں گے پیاری سی خوشبو کے ساتھ دم پہ رکھ دیں گے اور پھر اس کے لئے ہم نے بادام بھی پیل کی ہوئے ہیں بادام پیل کر کے ڈالتے ہیں اور پھر جناب یہ جیسے ہی ہے جب شیرے میں چاول خوش ہو جائے گا شیرہ اس میں جذب ہو جائے گا اچھی طرح سے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بادام یہ سارے بادام ایڈ کرنے کے بعد پھر اس میں ہم کوئی ایڈ کر دیں گے تو جناب یہاں پہ ہم نے زردے کی جو سب سے مین چیز ہے اس میں ایڈ کر دی ہے جس کے ساتھ زیادہ مزاتا ہے تو یہ اس سے تو یہ زردے میں وہ تو زردے کو لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چار چاند لگ گیا تو یہ زردے کا ہے اچھا ملتے ہیں نیکٹو لوگ میں آپ سے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ